ہر روز توبہ کی عادت ڈالیں خاص طور پر سوتے وقت توبہ استغفار کر کے سویں کہ یا اللہ آج کا دن جو بھی میں نے کیا تو مجھے معاف کر دیں اللہ تو مجھے معاف کر دیں توبہ کے نفل خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضوح کر کے کھڑے ہو کر دو رکت نماز پڑے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے یعنی اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو دل پہ بہت بوجھ بنی ہوئے تو سپیشل نفل پڑ لیں پھر یہ ہے کہ جب گناہ ہو تو فورا نہیں کوئی نیکی کر لیں تو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو جو آپ کی استطاعت میں ہو قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یدھبن السیاد نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو سمپل سی بات غلطی ہوئی تو کمپنسیٹ کرلو فورا ایک اور حدیث میں آتا ہے سیئے ہو جائے تو اس کے پیچھے حسنا لے آؤ وہ اس کو مٹا دے گی جیسے آپ سے کوئی غلط چیز لکھی جاتے تو آپ یا وائٹو کرتے ہیں یا اس کو رب کرتے ہیں تو یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوگی غلطی رہے یہیں نہیں فورا اس کو ایریز کرتے ہیں تو ایریز کریں ساتھ ساتھ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں اس سے بھی برائیاں دور ہوتی ہیں یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے پوچھا خالہ زندہ ہے اس نے کہا ہاں فرمایا جاؤ اور اس سے حسن سلوک کرو کتنا خوبصورت مشورہ دیا آپ نے کتنا پریکٹیکل وے بتایا ہم لوگ بعض اوقات صرف وظیفہ ہی بتاتے ہیں صرف بھاری بھاری کام بتاتے ہیں اس طرح کے عملی زندگی میں قریب کے رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ پسندیدہ نیکیوں میں سے جاؤ اس کے ساتھ اچھا کرو تم والدین کے ساتھ نہ کریں تو خالہ کے ساتھ کہاں سے کریں گے کب آپ نے اپنی کسی خالہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا پھر اس کے بعد آزان کا جواب دینا یہ روز آپ کے پاس موقع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معزن کی آزان سن کر جس نے یہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و انہ محمد عبدو و رسول ردیت باللہ رب و بمحمد رسول و بالاسلام دینہ تو اس کے گناہ بخص دی جاتے ہیں ٹھیک ہے کہنے میں شہادت و ردیت باللہ رب پڑھ کے اس سے بھی ساتھ روز گناہوں کی بخشش ہوگی پھر وضو کرنا گناہوں کو گراتا ہے مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جانا نماز کے انتظار میں بیٹھنا سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ پھر فرض نمازوں کی ادائیگی پھر جمعہ کی نماز پھر آدھی رات کی نماز پھر عمرہ کرنا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے بیچ کے گناہ مارک ہو جاتے ہیں اسی طرح دو حج کے بیچ میں دو جمعوں کے بیچ میں دو رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلے رمضان میں اگلے حج میں اگلے عمرے میں اگلی نماز میں اگلے وضو میں معاف ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام اسی لئے ہمارے لئے رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں پھر حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کو چھونا وہ بھی گناہوں کی گرانے کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن ہزار نیکیاں کرنے سے آجز ہے آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہر روز ہزار نیکیاں کیسے کرے یعنی مشکل کام ہے نا ہزار نیکیاں روز آپ نے فرمایا جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی ہزار خطائیں مٹا دی جاتی تو انسان جب یعنی تسبیح کرے اس وقت بھی سواری پہ بیٹھے اس وقت بھی نماز کے بعد تسبیح کرے یہ ساری تسبیحات جو ہیں بیسیکلی گناہوں کو گرانے کے ذریعے ہیں اور پھر خصوصاً اگر اچھی طرح حضور کر کے دل میں کوئی باتیں نہ کرے اور وہ دو نفل جو ہیں وہ بھی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اب دیکھیں جب ہم کوئی کارن کرنے لگتے ہیں تو ذرا ذرا شعوری طور پہ کریں تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے مثلاً آج صبح جو میں فجر کی سنت پڑھنے لگی تو مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ فجر کی یہ دو رکعتیں جو ہیں یہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں تو میں نے کہا کہ اگر اس وقت مجھے کوئی کہے کہ چلو تم بھلا جگہ اور تمہیں یہ اور یہ ملے گا تو سکھ میں کیا کروں گی اور کس شوق سے جاؤں گی اور یہاں میں کس شوق سے پڑھ رہی کیا میرے اندر یہ یقین ہے تو اصل بات ہی کہ بہت سے عمل ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں یقین نہیں ہوتا اس لئے ہم کرتے نہیں تو یہ تھوڑا تھوڑے احساسات اپنے جگہ کریں کام کرتے وقت صرف ایک روبوٹک وہ مشین نہ بن جائیں کہ اب یہ کر لیے تو یہ کر لیے تو یہ کر لیے نہیں یعنی کسی وقت اس پیئے کو ٹھہرا بھی لیا کریں رکھ کے سوچا بھی کریں اپنے احساس کو تازہ کیا کریں اب ازان کے بعد جواب تو دیتے ہی ہیں یعنی کسی وقت کہ میرے گناہ معاف ہونے کا وقت آ رہا ہے تو میں توجہ کر لو بوجھ ہٹانے کا وقت آ گیا ہر وقت دل پر بوجھ پڑتا نا کسی نے کسی چیز کا یا کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو بوجھ پڑتا ہے یا ہم کسی کو کہہ دیتا ہے تو بوجھ پڑتا ہے دھونوں صورتوں میں پڑتا ہے یا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن کسی کی شکل نہ دیکھیں دیکھنی پڑے گی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے بات کریں تو کوئی اونچ نیچ نہ ہو وہ بھی ہو جاتی ہے بھول رہ جاتے ہیں ہر وقت ہم تو ہوتے ہی رہنا ہے روز تو پھر روز ہی صفائی بھی کرنی ہے روز نہ آنا ہے ہر روز یعنی یہ نہیں کہ یہ کچھ چند ریچولز ہیں مخصوص وقت میں کیا اور بس طوبہ ہو گئی اور آپ پھر دوبارہ سے شروع کر دیں